کتنے پرسنٹ آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ کچھ ہوگا مجھے کافی سرپرائز ریزلٹ آیا ہے سچھی بات ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا عام ایک بندہ نے کہ یہ ڈیل ہوئی ہے تو آپ آئیں آپ نے قیسز معاف کروائے اور سارا کچھ میاں نواز شریف کا ووٹر نکلا ہی نہیں ہے اگر آپ نے پچیس فیصد کی مہنگائی کری ہے پچھلے پندرہ مہینوں میں تو کہیں نہ کہیں تو غصہ اترے گا ان کو بھی ذرا ساتھ دچکا ہے کہ اچھا لے وہ ہمیں بھی مہار پڑھ سکتی ہے زرداری صاحب کیا سوچ رہتا ہے زرداری صاحب انہیں تو اپنا کام پھورا کر دی ہیں خاجہ سعاد رفیق نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا جب وہ چھوٹ سے چھوٹ کے آئے تھے اور شاید اباسی صاحب بھی محبوبات سر کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی وزارت عظمہ نہیں لے گا اس وقت پاکستان بند گلی میں پھس گیا ہے پاکستان میں ہر نظام ہم دیکھ چکے ہیں سب دیکھ چکے ہیں ہم صرف ترقی نہیں دیکھی ہے ہم نے صرف خوشحالی نہیں دیکھی ہے فضل الرحمن صاحب کا بیان ام شور آپ نے پڑھا ہوگا جنرل باجوہ اور جنرل فیس کا who is the main character in all of this یا دیکھیں چاہد اباسی نے میرے سامنے ایک مرتبہ جنرل باجوہ کو کہا تھا جنرل فیس بھی ادھر موجود تھے خاجہ عاصف بھی تھے ہم چھے لوگی تھے کہ آپ ان کے پیچھے سے اٹ جائم ان کو دو دن میں گرا دیں لیکن باجوہ صاحب جو تھے نا وہ میرے دوست ہیں لیکن وہ ماشاءاللہ ایسی گیمیں کھلتے تھے کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی مجھے آکے میرا سیکٹری کہتا ہے مفتہ صاحب آپ کی بیگم جو ہے اس نے فلاں ٹیکس پیئر سے کرون روپے کا توفہ لیا تو میں یا تو سیکٹری چینج کروں گا بیگم تو نہیں چینج کروں گا یہ تو ریکارڈنگ ہے یار کہ بی بی جو ہے وہ گھڑی لے رہی تھی وہ اپنے انگوٹی ملک ریاض سے لے رہی تھی یہ تو بات دیا ہے کہ خان صاحب نے وہ توشہ خانہ کی گھڑی کو انڈر ویڈی کروایا عمران خان صاحب نے اپنے کارٹ کھول دی تو آپ نے باجوہ صاحب کو بھی یقین دے لیا دیا کہ میری دوسری ایکسٹینشن گئی ہے تو پھر ریاکشن تو آئے گا اس وقت جو پارلیمان ہے یہ ایک بہتم یوسلس ہے ہمارے یہاں اگر آپ اپوزیشن سے پوچھیں کہ تمہارا کیا کام ہے تو بولا گا حکومت کو ٹف ٹائم دینا what the hell is that بلاول is far more powerful in PPP than mariam is in PMLN مسلم league is now looking at ڈی ای بیسی کچھ نیوز آ رہی ہیں کہ کوئی پلٹیکل پارٹی آپ لوگ ایک بنانے جا رہے ہیں ایک سو پینتالیس پلٹیکل پارٹی اس پاکستان میں ہم نے ایک سو چیالیس میں بنا کر کیا کر لینا ہے لیکن hi everyone welcome to another episode post election series کی ایک اور episode کے ساتھ آج ہم لوگ ایک اور بہت خاص میمان کے پاس آئے ہیں ایک سوال ان کے لیے جو مجھے بہت زیادہ لوگوں نے request کی وہ یہ تھا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کوکو مو کا جو پیکٹ ہوتا ہے اس میں کوکو مو گیا نہیں زیادہ today we have مفتا اسماعیل سا with us what's up thank you so much for coming on to the show again last time we have podcast کیا کافی زیادہ feedback اس کے اوپر ہمیں آیا تھا اور اس کے بعد I think especially post election I haven't seen کہ کوئی بہت in depth detail کوئی interview اس طرح آپ کو تو I thought let's sit and talk about this پہلا میرا question elections ہوگے quite surprising لوگوں کو پتا تھا game set ہوئی ہے یہ آیا ہے اس کو آنا ہے آپ کی کیا ذاتی expectations تھیں کہ اتنا turnover ہوگا اور یہ جو کچھ ابھی ہوا ہے کتنے percent آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ کچھ ہوگا نہیں I was taken aback جب ایک تو بلے کا نشان چلا گیا تھا اس کے بعد campaign بھی نہیں کی پیو ٹی آئی والوں نے ان کا ایک social media کا اچھا system تھا لوگوں کو انہوں نے بتا دیا لیکن ایک campaign نہیں تھی کوئی جلسہ جلوس نہیں تھا جو تو مجھے کافی surprise result آیا ہے سچی بات ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا مجھے کراچی کا اور KP کا پتا تھا کہ KP کے اندر خان صاحب جو ہیں وہ کریں گے اور کراچی میں بھی کیونکہ میں کراچی میں رہتا ہوں تو میں لوگوں سے ملتا ہوں تو مجھے پتا تھی کہ یہ عمران خان صاحب یہاں پہ اچھا خاصا بوٹ لے کے آئیں گے تس بارہ پندرہ سیٹے لے کے جائیں گے سو میں یہ سوچتا تھا کہ پچھ پنٹ سیٹے لے کے تو پنجاب پہنچیں گے چالیس KP سے اور پندرہ کراچی سے تو پچھ پنٹ لے کے پہنچیں گے تو اس کے بعد پنجاب میں کیا ہوگا ہم نے ایک پول کروایا تھا جون جولائی آف ٹوئنٹی تھری تو آپ نے آپ نے انڈویجولی میں نے ہاں میں نے تو میں نے اور مصطفیٰ نواز کو کرنے مل کے کروایا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نور پنجاب میں اور ساؤت پنجاب میں پی ٹی آئی کی بہت لیڈ تھی سنٹرل ان ویسٹ پنجاب میں پی ٹی آئی جو میرے دوست تھے کچھ حکومت کے افسر تھے جو نون کے خلاف نہیں تھے وہ بھی کہتے تھے کہ یار لاہور تو بہت چینج ہو گیا ہے مفتبائی لاہور تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن بعد میں جو ایک آدھ مہینے میں جو پول آئے میاں صاحب نے بڑے جلسے بھی کیے میاں صاحب آنے کے بعد انہوں نے پاتے بھی کی تو بعد میں جو پول آنے لگے اس میں ایسا لگا کہ نون اور ٹوئی ٹی آئی اچھا یہاں پہ میں نے پولسٹر سے بھی بات کی پاکستان میں جو ہے نا وہ ایک قسم کے پول ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں بھئی کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے ہم یہ بھی معلوم نہیں کرتے کہ وہ ریجسٹرٹ ہے کہ نہیں ہے لیکن چلو ریجسٹرٹ تو سب ہی ہوتے ہیں ایک پرسپشن بسیکلی امریکہ میں کیا کرتے ہیں کہ دو قسم کے پول کرتے ہیں ایک پول ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ریجسٹرٹ ووٹرز کہ یو آر ریجسٹرٹ تو ووٹ دوسرا وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے ووٹ کریں گے تو وہ لوگ بولیں گے ہاں ہم کریں گے تو ایک تو اس کا لیکن صرف وہ سوال نہیں پوچھتے بھی پوچھتے ہیں بھئی پچھلے الیکشنوں میں آپ نے ووٹ کیا تھا اگر کسی نے پچھلے الیکشنوں میں ووٹ کیا تھا خاص طور پر آف پریزیڈنشل الیکشن کے اندر یا آف یار الیکشن کے اندر ووٹ کیا ہو اور پھر وہ آپ کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں ووٹ کروں گا تو پھر وہ بڑا لائکلی ووٹر ہے اور اگر وہ نہیں پچھلے اس میں ووٹ کیا تو پھر وہ لائکلی ووٹر نہیں ہے تو ہمارے یہ جو ٹوٹل ووٹرز کا پول ہو رہا تھا لیکن لائکلی ووٹرز کا موڈل نہیں تھا آپ نے تو میاں صاحب کے ساتھ ظاہر ہے بہت عرصہ گزارا ویسے بھی آپ ان کو ایز پرشنالٹی بھی بہت اچھا جانتے ہیں ابھی جب وہ آ رہے تھے پاکستان what was he thinking کہ کیا مطلب ہوگا because ابھی میں نے بلاول سے پوچھا اور جنرلی شباز صاحب کے ساتھ بھی ہم نے پاڈکیس کی تو پرسپشن جو عام ایک بندہ آنے کہ یہ ڈیل ہوئی ہے تو آپ آئیں آپ نے کیسز معاف کروائے اور سارا کچھ اور آپ اگلے کینگ ہیں اور اسی لیے نہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے نہ کچھ ہو رہا اور پھر یہ جو کچھ ابھی ہوا very unprecedented ان سے بلکہ آئے ایک بندہ نے پوچھا بھی آئے think foreign journalist نے کہ جی اگر مخلوق تو انہوں نے کہا نہیں جی ایسی بات ہی نہ کریں ایک کوئی government کسی کی آئے گی تو پھر ہی کوئی حالات سے ہی ہو سکتے ہیں آپ کے خیال سے میاں صاحب کیا سوچ رہتا ہے دیکھیں میں جو بات کر رہا تھا ادھر سے میں بک کرتا ہوں کہ جو فرق ہیدھر آیا کہ یہاں پہ 97 میں likely voters or regular voters registered voters 97 میں جب people's party کی حکومت ختم ہوئی تھی یا میاں صاحب کی جب two-thirds majority آئی تھی وہ یہ وہاں دا کہ پنجاب میں جب بینظیر بٹو صاحبہ کا voter جو تھا وہ نکلائی نہیں اس کے بعد اس نے کافی حد تک people's party چھوڑ دی ان پھر عمران خان وغیرہ پی آگئے اسی طرح میاں نواز شریف کا voter نکلائی نہیں ہے اگر آپ نے پچیس فیصد کی مہنگائی کری ہے پچھلے پندرہ مہینوں میں تو کہیں نہ کہیں تو غصہ اترے گا پھر اس کے بعد جو انٹی پی ٹی آئی چیزیں ہوئی ہیں وہ بھی پہلی مرتبہ پنجاب میں ہوئی ہیں دوسرے سوپوانوں کی تھوڑی سی عادت ہے مقتدرہ سے بحث کرنے کی پنجاب میں جو پہلی مرتبہ کی ہے تو ان کو بھی ذرا سا دچکا ہے کہ اچھا لیو ہمیں بھی مار پڑ سکتی ہے تو یہ بھی تو اس سب کا بھی جواب آیا ہے میاں صاحب ایک کافی عرصے پرائم نسٹر بننے کے بعد یا جھیل میں رہے ہیں یا لندن میں رہے ہیں وہ اتنا رہے نہیں ہیں پاکستان میں تو ان کی جو کچھ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی میرے خال سے مسنگ تھی اور ان کو انفرمیشن بھی غلط ظاہر ہے ظاہر ہے سب کی ایکسپیکٹیشن خراب ہوئی ہیں میاں صاحب کوئی لوگ سوچے تھے کہ میاں صاحب آئیں گے تو اتنا ہو جائے گا جب کتنا آپ نے ان لیول کر دی پلائنگ فیلڈ کہ انہوں نے تھا کہ اب تو بس کہ اب یہاں پہ بھی تو سب یہی سوچ رہے تھے کہ اب تو میاں صاحب اکیلی لڑ رہے ہیں تو مطلب ہی نو مطلب سامنے والے کہ تین کھلائی ہیں تمہارے گیارہ کھلائی ہیں اب تو تھوڑی ہار ہوگے تم تو یہ تو اون گول کر دی ہے انہوں نے بٹ زرداری صاحب کیا سوچ رہے تھا زرداری صاحب نے اس ڈن ویل چلو آپ سیٹوں پہ بحث کر سکتے ہیں ایک خاص طور پر ڈیفینس والی لیکن ملیر وغیرہ کے اندر پیپلز پارٹی نے اپنا ووٹ نکالا ہے اچھے ایک کوششن اکثر ای ٹھینک ابھی میں نے ریسنٹلی دو تین لوگوں سے یہ چیز پوچھی کہ ایک جگہ 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 بہت زیادہ ایک ظاہر ہے اس میں ہے کہ ان کا جو امیج ہے وہ آپ اتنی جلدی آپ کنورٹ نہیں کر سکتے بلاول جیسے بھی ہے لوگوں کا اٹلیسٹ اس لیول کا ایک ہیٹ نہیں ہے ایڈنٹ وانٹو یوز ایک ہیٹ کا ورڈ یہ جتنا مریم کی طرف ہے سو وائی دو یو تینک اسٹیبلشمنٹ آلویز گو ٹوورڈز دی پی ایم ایل این دیکھئے ہماری اسٹیبلشمنٹ میں زیادہ لوگ پنجاب سے اور نور پنجاب سے ہوتے ہیں جو ہمارے کراچی کے لڑکے بھی جب جا کے جنریل بن جاتے ہیں تو وہ بھی پھر وہی رہ جاتے ہیں واپس نہیں آتے تو ان کا زیادہ دھیان لاہور اور اسلامباد میں ہوتا ہے کراچی تو یہ جو ہے نا جو تیسری سٹی ہے وہ تو کنسولیشن پرائز ہے کہ تم کو یہاں نہیں دے رہے حصہ لیکن چلو کراچی لے لو دوسرا ہے کہ زرداری صاحب کا پیپلز پارٹی کا ایشوٹ سے بڑا ووڈ بینک ہے انٹیر سندھ کے اندر جس کو کوئی پارٹی نہیں توڑ سکی جی ڈی اے توڑ سکی اور یہاں پہ پھر ڈی لے وی لے بھی ایسی ہو جاتی ہیں کہ آخر کے اندر وہ پیپلز پارٹی کوئی پریفرنس پریفرنس ملتی ہے بٹ مسلم لیگ اس کے علاوہ یہاں پکڑت کر 11 کر لی لیکن جو مسلم لیگ نون تو مطلب تیرہ میں اٹھارہ میں تو بڑی پارٹی ہے تو مسلم لیگ is a big presence and you have to deal with them and the fact of the matter is کہ گورننٹس بھی انہوں نے کر کے دکھائی ہے اور ابھی آپ کو کیا لگ رہے کہ الیکشنز تو ہو گئے ابھی مطلب انٹرنیشنل میڈیا کھولیں تو ایک مزاک ہے ملک کے بارے میں ہو رہا پہلے تو ٹیررزم سے جانا جاتا تھا ابھی آج کل کہ جی الیکشنز ہو گئے ہیں بٹ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہو کیا رہا ہے زرداری صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں ایک ایک بندر بانٹ میرے خال سے چل رہی ہے what's what's happening مطلب is it like so unfortunate کہ یہ it's a joke right now بندر بانٹ بالکل نہیں چل رہی ہے اس وقت تو الٹا ہو گیا ہے خاجہ سعید رفیق نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا جب وہ چھوٹ کے آئے تھے اور شاید اباسی صاحب بھی مختصر کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی وزارت عظمہ نہیں لے گا اس وقت جو ہے یہ پائزن چیلس ہے کوئی اس وقت جو ہے یہ مشکل گھڑی پہ ہاتھ نہیں لگانا چاہ رہا ہے لیتفاعت سچی ہے کہ سب سے بڑی پارٹی تو پی ٹی آئی اوپر کے آئی ہے آپ سیٹوں پر بحث کر سکتے ہیں کہ پیچانوے تھی یا ایک سو دس تھی لیکن پیچانوے بھی سب سے بڑی پارٹی ہے اب اس کو آپ پارٹی ریکنگنائز نہیں کرتے لیکن پارٹی تو ہے وہ سو پہلا حق تو ان کا ہی حکومت کا بنتا ہے لیکن وہ خان صاحب جو ہیں وہ بھی موپے حصے میں بیٹھے ہوئے میں کسی اور سے بات ہی نہیں کروں گا وہ اپنے فضل ایمان صاحب کے پاس تو ایسے گئے ہیں فضل ایمان صاحب کے پاس تو ایک سیٹ ہے نا مطلب فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ در آر تھری بگ پلیئرز ان پاکستان پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ان پی ایم ایل این ٹو آف دیم ویل ہف تو کمبائن ٹو فارم اگارنمنٹ پی ٹی آئی کا جو سب سے بڑا مسئلہ یا ظلفی بغھاری صاحب کو صاحب کو یا کیا نام ہے مرزا اکبر صاحب جو تھے شہداد اکبر صاحب کو یا عثمان بزدار صاحب کو چور نہیں سمجھتے شاید باقی لوگ کو چور سمجھتے ٹھیک ہے وہ ان کی مرضی ہے لیکن کوئی کیسا بھی ہونا اگر وہ ووٹ لے کر آتا ہے اور نواز شریف کی پارٹی نے ووٹ تو لیا ہے نا ظلداری صاحب کی پارٹی نے بہت ووٹ لی ہے نواز شریف کی پارٹی نے بھی بہت ووٹ لی ہے آپ ان کو illegitimate نہیں مان سکتے تو یہ سیاستدانوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم آرمی سے بات کریں گے لیکن ہم سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے تو اس وقت پاکستان بند گلی میں پھس گیا ہے اور خود سگیسٹیس لیڈرشپ چاہیے جو بلکل نہیں پاکستان میں میرے خیال سے تو نیشنل حکومت دیکھیں میں اب اتنی سیاست پر اب مجھ سے وہ لوگ بات بھی نہیں کرتے کیونکہ میرا اپینین بھی درہ سا مختلف ہے بات چیت تو تھوڑی بہت ہوتی ہے سچی بات ہے دیکھیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ ایک سوٹ پھس گئے ہیں بند گلی میں سب ٹھیک ہے ملک اور ملک کا نقصان ہو رہا ہے اصل میں تو ملک کا نقصان ہو رہا ہے میرا یہ اسکیم ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے امران خان صاحب کو کہ اس حکومت میں بیٹھو جب وہ کہہ رہا ہے کہ میری تو اسی سیٹے آپ نے چوری کریے اور دس بندرہ بیس شاید دے کے بھی گئے آپ یہ کہہ سکتے کہ چلو دو سال کے لیے ایک قومی حکومت بناتے ہیں دو سال بعد آپ کو آپ کا بلہ ملے گا ہم کو ہمارا شہر ملے گا ہم کو ہمارا تینی ملے گا اور دو سال بعد الیکشنز کریں گے ان دو سال میں جو کونسٹوٹوشنل کنونشن ہوتا ہے کہ آپ اس وقت جو ہے ہی نا اس سے آئین کے اندر جو بھی ترامیم کرنی ہے یہ تین چار بڑے بیڈز ہیں آئین کی ترامیم کر لیں ایک راستہ کر لیں کہ پاکستان میں اب کس کا کتنا رول ہوگا جوڈیشری کا کتنا رول ہوگا آرم فورسز کا کتنا رول ہوگا سیاستدانوں کو کتنا رول ہوگا اور یہ سچی بات ہے کہ پاکستان کے اندر اگر مسائل میں آرمی کا ہاتھ ہے تو سلوشن میں بھی آرمی کے بغیر نہیں ہو سکتا تو ہم کو یہ سب مل کے کرنا ہوگا اور ایک مرتبہ رات ہے کر لیں تیڑے سال میں دو سال میں الیکشنز کروا دیں آپ نے کہا کہ ابھی جیسے ایک حکومت اگر بن جاتی ہے اور جب آپ یہ امرجنگ پاکستان والا پورا کونسپٹ آپ کا آیا تھا تو آپ نے کہا کہ حل کسی کے پاس بھی نہیں ہے we need to maybe think about the new system میں نے یہ والی بات کافی لوگوں سے کی تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ ڈکٹیٹرشپ کیوں تو نہیں بات کرے آپ کہے یہ تو نہیں چاہ رہے جی کوئی اسلامی نظام آجائے یا کوئی باہر کا کوئی اور موڈل آجائے as a calm آپ خود بزنس کرتے ہیں ہمارا چھوٹا سا کام ہے تو آپ you come up with your own solution to your own problem but پاکستان میں تو آپ کو نہیں نظر آتا آپ کو ڈیموکرسی تو parties کے اندر کبھی نہیں نظر آ رہی you know نا آئے گی مطبع ایک تیر اوپر والا ظاہر ہے دو تین elections ان کے پاس ہیں اس کے بعد بچے ساروں کے تیار ہیں so how do you see this whole sort of phenomena مطبع ابھی جو بھی آجائے because عام بندہ again social media کے وجہ سے شاید اتنا سمجھدار ہو گیا کہ اس کو maybe solution تو نہیں پتا but اسے پتا ہے کیا ہے یہ حل کوئی بھی نہیں ہے so دو تین چیزیں اس کے اندر دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارا آئین perfect نہیں ہے ٹھیک ہے تو آئین میں changes ضروری ہیں لیکن یہ بات بھی ضروری ہے نا کہ جو لکھاوا ہے کم بخت اس پہ عمل تو کریں اب اس پہ آپ یہ بحث کر سکتے ہیں کہ کیا آئین اس قسم کا لکھاوا ہے کہ اس پہ عمل ہوئی نہیں سکتا کہتے تھے کہ American constitution works because it is according to the American constitution پہلا سی بڑا والا کہ American آئین جو ہے وہ Amerika کے دستور کے مطابق ہے ہمارا آئین جو ہے وہ ہمارے دستور کے مطابق نہیں ہماری روایت کے مطابق نہیں تو ہم کو تھوڑا سا آئین کو آگے پیچھے کرنا پڑے گا مطلب ترمیم کرنا پڑے سکتے آپ کے فیال سب مل کے ہی کر سکتے اور کوئی طریقہ نہیں اور اس میں آر فورسز کو لیڈ لینی پڑے گی چلو بیٹھے اور مل کے سب بیٹھے یا میاں نواز شریف لیڈ لے سکتے ہیں اب ہی تو سیٹ میں ہے لیکن اس میں آپ عمران خان کو باہر نہیں نکال سکتے اب پاکستان کوئی سلوشن نہیں ہے جس میں عمران خان صاحب باہر بیٹھے ہوں یہ نہیں بیٹھے ہوں تو عمر عیوب ہو یا سلمان راجہ ہو یا کوئی مطلب ان کے پاس بھی سرجے ہوئے لوگ تو ہیں لیکن ان کے بغیر اس وقت اب یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ عوام جو ہے وہ آپ پارلیمنٹری نظام ڈکٹیٹرشپ سب دیکھ چکے ہم صرف ترقی نہیں دیکھی ہے لیکن وہ سب چیزیں دیکھ لیں نظام کا اتنا مسئلہ نہیں ہے ہم کو جو ہمارا الیٹ سرویسز کا موڈل ہے حکومت کا وہ چینج کرنا پڑے گا ہمارا سرویسز کا موڈل جو ہے نا ہماری حکومت اتنی زیادہ الیٹ کیپچرڈ ہے جب تک وہ چیز چینج نہیں ہوگی جب تک ہم جو منی لوگوں کے انٹرسٹ سے حکومت کو نہیں چھڑوائیں گے ہم آگے نہیں پڑ سکیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہی تو ظاہرہ اس کا وہ آنا لیکن تو پھر آپ یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ہی جو ہے اس پورے نظام کے اندر ترمیم کریں گے دیکھیں نا کونسٹیوشنل کنونشن امریکہ میں بھی ہوا تھا ان کے بھی فاؤنڈنگ فادرز سے انہوں نے بھی کچھ چیزیں تیہ کری تھی دوسرے ممالک میں بھی ہوا ہے ہندوستان نے بھی ترقی کری لی بنگلہ دیش نے ترقی کری لی نا حالان کہ وہاں پہ حسینہ واجد سائیوہ جو ہیں اللہ کی مہربانی سے ذرا بھی جمہوریت میں نہیں مانتی ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے باپ کا ملک ہے بھی اور ہندوستان میں بھی جہاں پہ موڈی صاحب لے کے جا رہا ہندوستان ہندوستان میں بھی فیشزم تو آ رہا ہے لیکن دوسرے ممالک ویتنام بھی کر چکا ہے آپ ایسا کوئلیشن بنا سکتے ہیں جس کے اندر آپ جو کوئلیشن اپنا فائدہ اٹھائے گا تو ملک کا فائدہ ہو جائے گا ایسا کوئلیشن ممکن ہے جس کے اندر آپ کے لوگ ہیں بیراکرسی کو بھی اچھا ہو جائے گا مولوی ساہبان کو بھی اچھا ہو جائے گا میڈیا والوں کو بھی اچھا ہو جائے گا تو میں بسکٹ زیادہ بیش لوں گا ابھی فضل ایمان صاحب کا بیان جنرل باجوا اور جنرل فیس کا یہ اچانک آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کہاں سے ہے اور پھر بات منہ نے بھی سب سے بڑا یوٹن لیا وہ تو غلطی سے میں اس کا نہیں لینا تھا اس کا بات بہت ہی بڑا ریسپیکٹ کرنا مہرانہ صاحب کو لیکن یہ بات صحیح نہیں تھی میں ان دنوں میں مسلم لیگ میں تھا یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ ایک دن رات کو دیر سے باجوہ صاحب بڑے بڑے لیڈران سے ملے پیپلز پارٹی کے اور عمران خان صاحب کا میسیج لے کر آئے تھے کہ جب عمران خان نے یہ آفر کری تھی تو اس کے بعد اسمیلی ڈیزولف نہیں کر سکتا تھے خان صاحب انہوں نے کہا آپ باجوہ صاحب کی دل میں کیا تھا وہ دل سے چاہ رہے تھے کہ یہ مان جائے نہیں اس کا مجھے نہیں پتا ہے آپ تھے اس میٹنگ میں نہیں اس میٹنگ میں نہیں تھا لیکن جیسے میٹنگ سے راجوہ کا کردار تھا کہ ان سارے پارٹیز کو ایک جوزہ پہ لائے عمران خان کو نے کلم آنا پاکستان میں کیسے ہو سکتا ہے نو کانفیڈنس موشن بغیر اس کے دیکھیں جب ایک مرتبہ خان صاحب کو کانفیڈنس کا موشن چاہیئے تھا آپ کو مجھے یاد ہے کہ رانہ سنا اللہ اور شاید بھائی اور بیٹھے تھے آیا صادق صاحب کے پارلیمانی لوج کے اپارٹمنٹ میں صادق صاحب نہیں تھے اس وقت ریاض جو تھے ریڈی تھے آنے کے لیے اور ایک اور بھی صاحب تھے ہم لوگ صرف آٹھ لوگ چاہیئے چھے اور لوگ بڑا موٹ تھا کہ مارا ماری ہوئی تھی مریب کے پیچھے بھی آئے تھے تو مصدق نے جواب دیا تھا تو فوج کے بغیر یہ چیز نہیں ہو سکتی پاکستان میں بھر آپ کو لگتا کہ اندھی شیئیٹ کہاں سے یہ ہوا ہے like who is the main character in all of this یا دیکھیں پی ڈی ایم تو بہت عرصے سے چل رہی تھی پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کو ہٹ پی ڈی ایم سے جو بھی گیم ہوئی تھی پی ڈی ایم تو بہت عرصے سے چل لیتی اور ان لوگ یہ خیال تار شاید عباسی نے میرے سامنے ایک مرتبہ جنرل پاچ بہا کو کہتا جنرل فیض بھی موجود تھے خواج عاصف بھی تھے ہم چھے لوگ تھے کہ آپ ان کے پیچھے سے ایجائم ان کو دو دن میں گرا دیں گے ٹھیک ہے تو اپوزیشن کی تو ہمیشہ سا یہ کوشش ہوتی کہ کسی کو گرا دو لیکن جب تھوڑا سا ان کو وہاں سے لگا کہ ادھر نرمی آگئی ہے جو خان سے محبت میں جو گرفت تھی وہ کم ہوئی ہے تو یہ ہوا ہے بلاول نے باہر کے ایک شو کے اندر ذکر کیا کہ جو پورا خان سب کو نکالنے والا وہ plan تھا پاکستان میں پرسپشن بلکل ڈیفرنٹ ہے پی ایم ایل این was the main face بلاول was the main character اس لئے میں کہہ رہا ہوں بغیر پیپلز پارٹی کے یہ نہیں ہو سکتا بغیر نون کے نہیں ہو سکتا بات دوسرے سے کرتے رہتے مجھے نہیں پتا بغیر فوج کے سیسو کے نہیں ہو سکتا لیکن باجوار صاحب جو تھے نا وہ میرے دوست ہیں لیکن وہ ما شاءاللہ ایسی گیمیں کھلتے تھے کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی بہت سادے جولی آدمی ہیں لیکن یار یہ جسم چکرے کی چیف وارمین سٹاف بہت پاورفل ہوتا ہے اور وہ پاورفل ہوتا ہے اور پاکستان میں دو سائیکل چلتی ہیں پاور ٹرانسفر کی ایک پانت سال کی پارلیمانی سائیکل چل رہی ہوتی اور ایک تین سال کی چیف آرمی سٹاف کی سائیکل چل رہی ہوتی ہے اب اس کے اندر جو ہے نا پچھلی مردہ باجوار صاحب کو نہیں تھے اس میٹنگ میں نہیں تھے یہ مجھے یقین سے کہہ سکتا لیکن اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے یہ کام نہیں ہوتا ان کا اس وقت تک نہیں تھے لیکن اوہر آرمی سٹاف جو ہے نا آرمی رن کرتا ہے اور خونہ بھی چاہیئے کہ ایک یونیسٹی آف کمانڈ ہونی تھے اور جب کسی اور ڈی جی آئی نے خان صاحب سے کہا بیگم صاحب ہیرے کے انگوٹیاں لے رہی ہیں ملک ریاض سے جنرل آسیم اس ٹائم تھے تو ڈی جی آئی بھی چینج کر دی خان صاحب نے اس وقت باجوہ صاحب کا پہلا ایکس تینشن بھی نہیں ہوا تو خان کہتا ہے اگر میں فائنس منسٹر ہوں اور میری بیگم کو کوئی آکر کروڑوں کا توفہ دیتا ہے تو اور مجھے آکر میرا سیکرٹری کہتا ہے مفتہ صاحب آپ کی بیگم جو ہے اس نے فلاں ٹیکس پیر سے کروڑوں روپے کا توفہ لیا تو میں یا تو سیکرٹری چینج کروں گا بیگم تو نہیں چینج کروں گا یا ایماندار ہوگا تو میں بھولوں گا بیگم صاحب یہ واپس کریں اور یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ نہیں ہوا تو ظاہر ہے جو میں نے گزارش کی خان صاحب کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ کرپشن کا انڈیکس بڑھ گیا تھا جو ریکارڈ خان صاحب کھان 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 گھڑی لے رہی تھی یہ تو بات ہے کہ خان صاحب نے تو خان کی گھڑی کو انڈر ویڈی کروا گھڑی تو شغان سے لوگ نے چیزیں لے لی اس وقت رول تھا کہ 20% میں رول ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ 20% پیسے دینا بھی گوارہ نہیں کہ اگر کروڑ روپے روپے لکھو میں 20 لاکھ نہیں دوں گا میں 10 لاکھ دوں گا باقی اس نے بیج دی خرید اس کا وہ ہے سو اس is my thing but my point is کہ جنرل صاحب کو بھی چینج کیا جو فیض صاحب پہ آز ہے تو فیض صاحب اور عمران خان صاحب کی دوستی ہو گئی تھی زیادہ عمران خان صاحب نے اپنے کارٹ کھول دی کہ سب کو یقین تھا کہ اگلا جو جنرل ہے وہ فیض حمید صاحب ہوں گے اب جب سب کو یہ پات پتہ چل گئی کہ اگلے جنرل فیض حمید ہوں گے تو جو باقی جو دو تین جنرل صاحب سے سینئر تھے اور ایک جو جنرل تھے ان کی تو پوری امید پر پانی پھر گیا کیونکہ جب لڑکا کینیٹ ہو کے جاتا ہے اور یہ بڑی میند کرتے ہیں سورٹ آف آنر جیتتے ہیں تو ان کو ایک ہوتا تھا کہ میں بھی جنرل بنوں گا جنرل صاحب ہیں تو ان کے بھی آپ نے کھڑے لائن لگ گئے اور جنرل تو اپر فیضی آئے گا اور یہ دو سال پہلے آپ نے بتا دیا ہے تو پھر ری ایکشن تو آئے گا لیکن ویسے آپ کیونکہ از بزنس من بھی ان لوگ کے ساتھ اپنے ان دی جی آئی سے بنو گئے کور کمانڈر بن گئے وہاں سے بھی ان کو نکال دیا کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ایوان تالیبان نہیں اس سے پہلے بھی تو ایوان کو موف کر دیا تھا اور وہ ایمن ایوان ایک اٹیک ہوا اور ایک اور تھا بہائن دی سین ہی وز سٹل ان وار ہی ایوان میں آپ کو جنرلی بتاؤ میرے بہت سارے دوستی ہم سے بہت زیادہ بے وقف بھی نہیں ہوتے چھ چھ ہوتی رہتی اگر آپ ریٹائر میجر سے ملیں تو آپ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 8% میں تھا لیفٹرن جنرل سے ملیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2% میں تھا but they're human beings they react to their incentives like helping the country جو ایڈم سمیت بات کرتا تا ان وزیبل ہنٹری جو ایک بیکری والا ہے وہ اچھی ڈیولوٹی اس لئے نہیں بناتا کہ اس کو لوگوں سے بڑی محبت ہے اس کو پیسے سے محبت ہے تو اچھے پیسے کمانے کے لئے اچھی ڈیولوٹی بناتا ہے اسی طرح ہم کو اپنے پولٹیکل ایکٹرز کی انسینٹیوائز ایسا کرنا چاہیے کہ ایک سیاستدان اس لئے محنت کرے کہ اس کو واپس الیکٹ ہونا ہو لیکن وہ محنت کر رہا ہوگا تو ملک بھلا ہوگا یہاں انسینٹیوائز صحیح نہیں ہے ابھی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا جو ابھی ازارہ جنرل آسم کے پورا انہوں نے اپنی ٹیم بھلا ہے سارا کچھ کیا کہ از ای ہیومن ان کے دل میں بھی کئی نہ کئی وہ جو ان کو ڈی جی آئے سے ریموف کیا تھا وہ ایک چیز رہ گئی تھی اور وہ ٹوورڈز خان اگر اگر چیف آتے تو سچویشن تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے از ای محمدن صاحب کے پاس بڑا تھا محمدن صاحب یہ اپنے فون نہیں اٹھاتے تھے محمدن صاحب محمد صاحب ہوتا ہے اللہ نے یہ عوضہ دیا تو چھوٹی باتوں پر مجھے نہیں کروں گا محمدن صاحب سب سے ملتے تھے میں بھی سمجھتا ہوں کہ چیف کا عوضہ آپ کے پاس آتا ہے اس سے پڑا ہوتا تو پاکستان میں کوئی نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے آپ فکر نہیں کرتے لیکن دو چیز الگ الگ ہیں ایک تو ایک آپ نے ٹرانسفر کرایا وہ اس کو برا لگا گیا مجھے ٹرانسفر کرا دیا ٹھیک ہے وہ تو اگدم اس کو بالکل دل میں نہیں رکھنا چاہیے لیکن ایک چیز اور بھی آپ کو پتا چلی نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ چیز تو نہیں جائے گی نا آپ کے دل سے پیچھے سے تو اس حمام میں جس کو کہتے ہیں سارے ایک جل سے نکلے تو یہ تو ان کو پتا ہے کہ پیچھے سے تو بھائی دوسری والی چیز کہ خان صاحب نے اپنی بیگم کی وہ نہیں رکھوائی یہ بات تو یاد رہے گی اور دوسرا پریزیڈنٹ صاحب ہمارے عارف فرلوی صاحب ان کی کیا گیم ہے ہم نے دیکھا سب کچھ ہو گئے ڈیٹ سال تقریبا مور اور لیس ہونے والے وہ صاحب ادھر ہی تھا اس پچھلی ایک ڈیٹ سال میں آپ ایک اینکڈوٹ دیتا ہوں کہ مجھے ایک دن شادی پر ملے عارف فرلوی صاحب ہم ہی سامنے نہیں رہتے ہیں پڑوس میں رہتے ہیں ہمارے اٹ اور ان کی جو بیگم صاحب ہیں وہ بڑی بین کی اچھی دوست ہیں تو وہ ملے مجھے تو گلے ملے ان سے تو مجھے انہوں نے کہا کہ پریشان تو نہیں ہو گھبرائے ہو تو نہیں ہو میں کہ سر آپ سے کون پریشان ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر اس وقت بیچارہ تو بہت برا پس آ ہے میرے خیال تھے کہ ایک دن میں سیاست آرات چھوڑے اور جا پریشان ہو گا پریشان کیا مطلب شادی میں ایسے ایک فارمل سی ملاقات تھی ویسے آپ کو کیا لگتا ہے اب پچھلے ایک ڈیٹ سال من کا کیا کردار رہا ہے ہماری غلطی ہے اسرائیل کے اندر صدر جو ہے وہ آرلینڈ میں ارلینڈ دینا کمینوں کا بڑی عورت ہمارے پر سائنٹس نہیں ہوتے لیکن کوئی شاعر ہو کوئی عدیب ہو کوئی 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 کسی لطیفہ سے تعلق ہو یا کوئی کاروبار سے تعلق ہو کوئی ایسے آدمی کوئی سنجیدہ سا بڑی پرسنیلیٹی ہوگی اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ سب کو بیٹھ قاضی فائد عیسیٰ کے کیس میں اس کے بعد پھر جو اسمبلی تحلیل کر دی انہوں نے وہ ایک دم غیر قانونی غیر آئینی حرکت تھی وہ بلکل نہیں کرنی چاہیے تھی اور اس کے بعد انہوں نے شہباز شریف کا حلف بھی نہیں اٹھایا دوسرے دن پھر آگئے لیکن پھر کبھی وہاں پہ ٹی ٹی آئی پولیٹیشن اس نے جتنا اچھا رول ٹرے کر سکتا تک اس نے کوشش کی ہے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اس نے کوشش کی ہے لیکن ہمیں یہ سوت لینا چاہیے کہ صدر اگر ہم پارلیمانی ریزام میں صدر لے ہونا چاہیے آپ نے بھی نظام کے بات کی یہ تو ایسی ڈیبیٹ ہے جو گھنٹوں آپ کرتے رہے ہیں آپ کے خیال سے پاکستان کے لیے اس کے اندر بھی جو آپ کے بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کے چار پانچ بڑے ادارے ہیں کہ اگر آپ ان کو بھی ہنڈر پرسنٹ سے چلیں سیونٹی تک بھی فکس کر دیں تو ملک کئی نہ کئی ویسے آپ کا کافی حد تک جا سکتا تو اس چیز کو اچیف کرنے کے لیے میں دون جواب دیتا ہوں ایک تو نمبر ایک تو ہم لوکل گورنمنٹ بنانی چاہیے اور لوکل گورنمنٹ آئینی بننی چاہیے جائے سوبے کی گورنمنٹ آئینی ہوتی ہے یا وفاق کی آئینی ہوتی تو لوکل گورنمنٹ بھی آئین کی طرف ہو اور جب تک ایک آدمی الیکٹڈ اگر میر ہو کراچی کا یا کسی ڈیسٹرک کا یا کسی ڈیویجن کا جب تک وہ دوسرا الیکٹ نہیں ہو تو یہ رہے گا جیسے صدر کے اندر ہنے کرا گورنمنٹ ان لوکل گورنمنٹ کو سکولے دینی چاہیے ڈیسٹرک کے اندر سکولے ہونی چاہیے اور ہسپتال دیویجن میں ہونے چاہیے سہیت کے روڈ ہسپتال دیویجن میں ہونے چاہیے پولیس دیویجن میں چاہیے یا دیویجن دیویجن کو یہ کام جو ہے پولیس ہیلت ایڈوکیشن ویدن دیویجن روڈ شوڈ بی کمپلیٹلی دیویجن ای نیف سی اوارڈ میں جب آپ صوبوں کو پیسے دیتے ہیں اس میں جو صوبوں کو دینے ہیں ڈیسٹرکس کو دیتے ہیں اور چار پانچ سوار روپیہ پنجاب کو دیتے ہیں کہ تم حکومت چلاو اور کراچی لاہور اسلامباد جیسے امیر ڈیسٹرکس دیویجن کو پیسے نہیں دینے چاہیے آپ کو آواران کو دینے چاہیے آپ کو چار سردہ کو دینے چاہیے آپ کو غریب جگہوں کو دینے ساہیے ساہیے سروت رہتے ہیں تو ان سے تیکس لے سکتے ہو کلیفٹن میں تو آپ ٹیکس لے سکتے ہیں تو کراچی کو کس چیز کے پیسے دینے چاہیے تو ہم کو اس تھوڑی سی پاورٹی کے حساب سے بھی دینے چاہیے اور ان لوگوں کو کہنا چاہیے کہ تم سکولیں اپنی بہتر کرو سکولیں جو ہیں وہ یہ سکول ڈسٹرکٹ اور ڈیویجن کو ہوتا کہ میئرز جو ہیں وہ الیکشن ہارے ہیں یا جیتے ان بیسز پہ کہ آپ نے روڈز کیسے بنائیں سکولیں کیسے بنائیں سید کیسی تھی ہے امریکہ میں کانسپٹ ہے کہ میں کامپیٹیشن ہوتا ہے کہ میں چاہوں تو میں ڈیفنس مثال کے طور پر ڈسٹرکٹ ساؤت میں آتا ہے میں ڈسٹرکٹ ایس میں رہتا ہوں تو اگر میں سمجھوں گا کہ ڈسٹرکٹ ایس کی سڑکیں اچھی ہیں میں اس لی ہی رہتا ہوں کیونکہ پانی لائن سے آتا تو لوگ اس طرح چوز کریں گے تو اس ٹیکس بیس اوپر نہیں نیچے ہوگا تو ایک تو لوکل گورنمنٹ ہونے چاہیے پولیس لوکل ہونے چاہیے ہر جیس کو لوکل کر دینا چاہیے اس کے بعد جب یہ ہوگا تو آٹومیٹکلی پولیس ریفارنس بھی ہو جانے چاہیے یہ 1980 1860 سٹھ کا جو پولیس کا لائے اس کو چینج کرنا پڑے گا مشرف صاحب نے ایک اچھا نازم کا نظام دیا تھا اس کو اور لے اس کو فنانشلی سیکیور کرنا ہوگا لیکن اس کو کونسٹیوشنل پروٹیکشن ہوتا کہ وہ ہٹا نہ سکے اس کے بعد جو اٹھارہ تربیم میں جو ڈیوال کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تو یہ تو یہ کام ہو گئے جہاں تک کونسٹیوشنل سکیم کا تعلق ہے تو میں سوچتا ہوں کہ شاید ہمارے ملک کے لیے صدارتی نظام شاید بہتر ہو میں بھی اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور کیونکہ جب ہم الیکشن لڑنے چاہیے جس کے اندر آپ یہ کر دیں کہ ہر پارٹی کے اندر کی لسٹ میں سے دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ خواتین یا پچیس پرسنٹ خواتین یا دس پانچ پرسنٹ مینورٹی ہیں لیکن سینٹ بھی نمبر کم کرنے بار اب دیکھیں اس وقت جو پارلیمان ہے جب چودویں ترمیم پہ آپ نے پہلے کہ آپ پارٹی لیڈر کے مرضی سے دیں گے اٹھارویں ترمیم میں اس کو اور پکا کر دیا ہے کہ اب ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ کر رہے ہیں جس نے پارٹی لیڈر کے خلاف تو پھر تین ہی بندے ہیں پارٹی پارٹی میں مرانہ میاں نواز شریف آصف زرداری اور عمران خان تین کی مرضی چلے گی باقی لوگ تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے تنخواہ لے رہے ہیں تو پارلیمان کا فائدہ ہی کیا ہوا ماں سوائے اس کے کہ وہ پریبلیج کمیٹی ہوتی ہے اس میں کسی حکومت افسر پسند نہ اس کو بلا کے ڈاٹ دیں سو پارلیمان کو افیکٹیو بنانے کے لیے ان کو اپنی مرضی کا ووٹ دینا ہوگا ان کو پارلیمنٹیرین کو پاورفل کرنا ہوگا اس کے بعد ان کا لیڈر بھی جواب دے ہوگا ابھی تو یہ بیچارے اپنے لیڈر کے اگدم وہ ہو گئے ہیں اور اس میں آپ نے پارلیمنٹیرین کی بات کی ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگ کی ٹرینننگ بھی تو ہمیں کئی نظر نہیں آتی ہیں بلاول کے ساتھ میں بیٹھا باہر بھی ہم نے ان کی سپیچے دیکھیں سپیچی اس فور مینیسٹر کافی ایکس پوزر ایس پرابیلی ون آف فیو پولیٹیشن جو باہر سی این این پہ بیٹھ کے بات کر سکیں گیلانی صاحب بڑا وائرل کلپ تھا سی این این کی انکر نے پوچھا جی پاکستانیز ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں انہوں نے کہنے جا رہے ہیں تو چلے جائیں کس نے روک ہے مجھے یہ لگتا ہے وہ آگے بچارے کے میں کیا اور پھر آپ نے دیکھ ویڈیوز آتی ہیں جو گیمیں کھیل رہے ہیں بیٹھے کوئی کیا کر رہے ہیں دن میں تیس تیس لاؤز پاس ہو جاتے ہیں کسی نے پڑھا ہوتا ہے کچھ ہے اپنی لیڈر کی مرضی سے بیٹھنا ہے ایک سال تک درشن نہیں ہوتا ہے تو بچارے مطلب ایسے ہی ووٹ دینے کے لئے اس کو بلا لیا جیسے اس کو کہیں گے اس کو رات کو فون چاہتے پارلیمانی سیکرٹی سے جیار صبح آپ نے آگے ووٹ دینا ہے اور جو خواتین ہماری ہوتی اور جو مینورٹی کے ممبر ہوتے ہیں وہ بچارے اسلام باد میں ہوتے ہیں ان کے وجہ سے کورم پورے ہوتے ہیں ایمینی ایمینی ایس تو آتے بھی نہیں ہے تو یا تو اس کو پارٹی لسٹ پہ لے آو یا اس کو ہر کانستیٹرنسی سے دو یا تین لوگ الیکٹ کر آو جیسے جاپان سوچنا چاہیے لیکن کافی سنسیٹیوٹی ہے اس بارے میں تو میں کہتا ہوں چلو ابھی چھوڑ دو بہت سارے اور مسئلے جو کرنے چاہیے پارلیمنٹ کو افیکٹیو بنانے کے لیے ٹریننگ کرتے ہیں وہ پلڈیٹ والے کرتے ہیں شاید بہت سارے ہمارے پارلیمنٹرین ہیں نویت سے پوچھیں کہ تمہارا کیا کام ہے تو بولا گا حکومت کو ٹف ٹائم دینا آپ نے کام کرنا ہوگی کہ آپ نے کوئی مضبط بل لے کر آئیں مل کر کوئی کام کریں آئیل ہونا چاہیے تو اگر آپ صدر کو الگ کر دیتے ہیں تو پارلیمنٹ تھوڑی سی پاورفل ہو جائے گی ابھی تو کیا ہے کہ اگزیکیٹیف جو ہے وہ لیجسلیزور اگزیکیٹیف ملی بھی ہے جب اگزیکیٹیف الگ سے الیکٹ ہوگی اور پارلیمنٹ الگ سے الیکٹ ہوگی تو شاید وہ پارلیمنٹ پاورفل ہو جائے گی میرا یہ خیال ہے لیکن ابھی میں اس کے بارے میں دور دوستوں سے باتیں کر رہا ہوں سوچ رہا ہوں تو ایک اور نیوز کراچی کے اندر ابھی میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی می بھی پرائیم منیسٹرشپ کے لیے مصطفیٰ کمال کا نام بھی کچھ سننے میں آرہا ہے آپ کو کوئی ایسی نیوز یا کوئی ایسی افائیں آپ تک بھی پہنچیں ہیں ایک مطلب میں نے کئی سنا تھا لیکن جیسے آپ نے شروع بات کی نا ہر بند ڈر رہ نا اس کرسی پہ مطلب ای دون وانٹ ٹو 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 مجھے ایسا لگتا ہے جو بھی چیمہ گویاں ہو رہی ہیں میرا یہ خیال ہے کہ اگلے ایک آت دن میں حکومت میں حصہ دار ہوگی میرے خیال تو پیپلز پارٹی یہ فیصلہ بہت سمجھداری کیا تھا کہ یار آئینی پوزیشن لے دو اور ان کو چلانے دو کہ اگلے اگلا ایک سال جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا بجٹ آ رہا ہے اس کے اوپر بھی اچھا خاصہ وہ ایک آم how do مریم نواز in the next five years in Pakistan because she is someone جو ایک very central role کے طور پر میرے خال سے وہ اوپر بھی رہی ہے بلاول بھی کئی نہیں آپ وہ کر سکتے ہیں but what is your sort of analysis of مریم نواز I think لوگوں misconception misperception بلاول is far more powerful in PPP than مریم is in PMLN but people think PMLN is ruling like she is the one who is running the show سب لوگ یہ سمجھتے تھے جب میاں صاحب بیمار تھے لندن گئے تھے ایک مہینے کے لیے جب پرائم منسٹر صاحب جو پرائم سٹر تھے وہ خراب تھی ہارٹ کا مسئلہ تھا تو لوگ سمجھتے دائریک گورننس کے اندر آپ بجلی میں کیا کر رہے ہیں گیس میں کیا کر رہے ہیں تو وہ ان کے وزیر جانتے تھے اور میاں صاحب پر ریکورٹ کرتے اب دیکھیں جب سے حکومت ہٹی ہے تو سترہ سے چودہ سے اٹھارہ کے بعد سے ان کے اپوزیشن میں مریم کر رہا ہے اس کے اتنی بودی شکست مسلم لیگ کی کبھی پنجاب میں نہیں ہوئی ہے کہ جب آپ لاہور سے سیٹے ہار رہے ہوں اور جو جیتے ہیں اس پر question mark کھڑاؤ اور بہت بڑا question mark کھڑاؤ تو مسلم لیگ کے لیے یہ existential threat ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پارٹیوں کو کمبسٹ لیگ کو لوگ اس لئے نہیں چھوڑتے تھے کہ نواز شریف کی تصویر لگا کے پنجاب میں الیکشن جیت جاتے تھے اب لوگ کو لگ رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اب نواز شریف کی تصویر لگا کے پنجاب سے الیکشن آپ نہیں جیت سکتے تو وہ مسلم لیگ کی جو دسپلن ہو جاتی تھی وہ ختم ہو جائی سو اب مریم کے اوپر اونرس اس چیز کا ہے کہ چیف منسٹر ہوں گی چیف منسٹر ہوں گی اب کچھ لوں گا یہ خیال تھا کہ جب میاں صاحب کی پارٹی کو اتنی ریفیٹ ہوئی ہے تو شاید میاں صاحب کو چینج کرنا چاہیے تھا بکلم خود اور نئی لیڈرشپ کو لے کے آنا چاہیے تھا شاید ملک احمد کو پنجاب میں چانس دیتے تھے شاید خواجہ محمد آصف کو فیڈریشن میں چانس دیتے تھے لیکن انہوں نے تو وہ ہی کیا ہے وہ ابھی تو ان کی مرضی ہے لیکن اب جو وہی کرے گا جو پہلے کرتا رہا ہے کہ پہلے لاک لیپٹاپ دیتا تھا دو لاک لیپٹاپ دیتے لیپٹاپ ایک دب میرٹ سے دی جاتے ہیں میں نے ویسے کہا کیا کریں گے وہ کہتے میں ٹیبلیٹس ہم اور دیں گے لوگ کو پاکستان صحیح ہوگا ٹھیک ہے لیپٹاپ کے اندر کوئی چوری نہیں ہوتی تھی میرٹ سے دی جو پی ٹی آ والے لوگ بلتے سب خلط ہے لیپٹاپ ایمانداری سے خرید جاتے تھے اور ایمانداری سے دیا تھے ملک تو نہیں صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ پیچھے ایک گوڑا جس طرح چلانگ مارتا ہے اسی طرح چلانگ مارتا رہے اور اگر آپ نے لیپٹاپ بھی ڈبل کر دینے تو پھر لیکن اس وقت پنجاب میں چانس ہے میں کو بتاؤں جو ٹریجیڈی ہے پنجاب کی وہ یہ کہ سب سے امیر صوبہ ہے سب سے پڑھا لکھا صوبہ ہے سب سے ازادہ قابل آپ کو حکومت کے سرونٹس وہاں ملتے ہیں وغیرہ لیکن پڑھائی کے اندر وہ آگے ہے سب سے لیکن تھوڑا سا آگے بلوچستان سے بھی آگے ہونا کوئی اسنی بڑی بات تو نہیں ہے تو آپ نے کیا کر لیا پنجاب تو تین سو دو سو سال سے ایڈوکیشن کا کیپٹل لاہور کتنی انیورسٹی تو جو آپ کر سکتے تھے وہ آپ نے نہیں کیا تو اگر تعلیم کے اوپر کوئی ریفارم نہیں ہوئے پچھلے پانچ سالوں میں اور اگر مریم تعلیم کو آگے کر لے اور غریب لوگوں کو رولر پور کو امیر کر دے لیکن اگر ان کی دو طریقے ہو سکتے امیر کرنے کے کسی فارمر چھپنے کا مطلب مہنگائی ہو رہی ہے تو سارے پاکستان پہ بہت جاتا ہے آپ اس کی پیداوار بڑھا دیں اس کو سیڈز بہتر کر دیں اور اگر مویشی ہیں تو اس کو ٹریننگ کروا دیں اچھی سی بغیرہ 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 ٹھیک لگوا دیں ٹھیک تو لگتے ہیں فٹ ن ناوڈ ڈیزیز شاید نوے فیصد جانوروں میں مہارے ہوتی یہ چیزیں ختم کرنے اور ایڈوکیشن کے اندر جو میرے دو فیورٹ ریفارمز ہیں کہ آپ حکومت کی سکولیں جہاں پہ مناسب نہیں ہیں کہ آپ ادھر پرائیویٹ واؤچرز دے سکیں وہاں پہ پیرنٹس کو سکول بورڈ میں ڈالیں اور ہر سکول بورڈ کے پر اس کے پیرنٹس اور اس کے شہر کے علاقے کے کچھ امیدین ہوں اور آپ وہ پیسے جو سکول پہ خرچ کرنے ہیں ان کو دے دیں وہ آگے سکول چلائیں مطلب گورنمنٹ کی ٹیچروں کو بھی وہ تنخواہ دیں اور جہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز میں بھی آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سکولیں ہوتی ہیں دو آزار روپے کی فیس پی والے پرائیویٹ سکولیں ہوتی ہیں اب پھر اوسط ساڑھے تی نزار روپے پنجاب شاید خرچ کرتا ہے بچے کے اوپر ساڑھے تی نزار روپے کا واؤچر دے دیں اس کے پیرنٹس کو کہ یار تم اگر پرائیویٹ سکول میں بیشتے ہو اور تمہارا بچہ پاس ہوتا ہے تو یہ ساڑھے تی نزار روپے تم کو دیے ٹھیک ہے اب تم نے جدر بھیجنا ہے تو بھیجو پنجاب میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈسپرشن ہے لیکن پرائیویٹ سکولوں میں بچہ پڑھ رہا ہوگا تو وہ اچھا ہو جائے گا اور پھر جو بہت اچھے بچے ہوتے ہیں آپ پورے پاکستان میں یہ کر سکتے ہیں میں سے پنجاب کی بات کر رہوں کہ آپ پانچویں ساتویں آٹویں جماعت میں بچوں کا آئی کیو ٹیسٹ لے سکتے ہیں اس وقت آپ کو پتا چل جاتا ہے جیسے کرکٹ کے کیمپ میں چودہ پندرہ سال کی عمر میں آپ کو پتا چل جاتا ہے بچہ بڑا اچھا بولر بنے گا تو انٹرناسٹری ہوتا ہے نہیں ٹھیک ہے آپ پانچویں آٹویں کلاس کے اندر بچوں کو لیں آپ ٹیسٹ کرائے آپ بولیں یہ بچہ تو رہیمیار خان میں رہتا ہے یا یہ بچہ تو لڑکانہ میں رہتا ہے بہت اچھا ہے آپ اس بچے کو بولیں بٹا تجھے اگر کراچی میں بیکن آؤ سکول میں گرامر میں ایڈمیشن ملتا ہے میں تم کو اس کے پیسے دوں گا یا لاہور میں آپ کو ملتا ہے میں تم کو اس کے پیسے دوں گا تیری ایڈوکیشن ٹو یونیورسٹی لیول میری حکومت کی سمیداری ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہشیار ترین بچوں کو ہم تعلیم دیں گے ابھی ہم کیا کرتے ہیں امیر ترین بچوں کو تعلیم دیں گے جب آپ ہشیار ترین بچوں کو یہ تعلیم دیں گے تو وہ آگے جا کے پھر کوئی سائنٹس بنے گا یا کوئی پروفیسر بنے گا یا کوئی انوینٹ کرے گا یا کوئی بڑا بزنس بن بنے گا اور اللہ کرے کچھ پارلیمان میں بھی آئیں گے ورنہ تو پارلیمان میں ہم جیسے ہی لوگ ہی جاتے رہیں گے اب آپ تو سارے لیڈرز کے ساتھ بیٹھے ہیں دوستیاں بھی ہیں سارا کچھ اب یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ بڑی پڑی لکھی بات ہے نا کہ ایک ویجن آپ نے you need to build a vision you need to bring experts جو اس چیز کے ہوں ظاہر ہے میں نے تو بہت چھوٹے عرصے میں ان ساروں کے ساتھ بیٹھ کے جو گفتگو ہوئی آپ کو لگتا ہے کہ they are interested in all of this and اس سے بھی زیادہ یہ کہ کسی کے پاس کوئی solution کچھ پڑا ہوا ہو جیسے شباہ صاحب کو میں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اگر آگئے تو آپ کیا کریں گے ہم ٹیبلٹس دیں گے مطلب ایک بھی کانکریٹ میں یہ نہیں کر رہا کہ وہ کوئی فلوسفی مجھے بتائیں آپ کو لگتا نہیں ہے اور ابھی بھی آپ نے جیسے کہا کہ مخلود گورنمنٹ آتی ہے وہ کہیں گے جی ہمارے پاس یہ نہیں ہمارے پاس یہ نہیں دو سال کے لیے ہم آئے میں ہے لڑنا جھگڑنا دیکھیں ایک تو خود کچھ سوچ کا بھی فوتان ہوتا ہے ability to think یا کوئی آپ نے اگر پہل ساری کتابیں دیکھی ہوئی ہوں یا چیزوں سے دیکھی ہوئی ہوں تو آپ انداز ہوتا ہے یا دنیا میں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ حکومت میں آتے ہونا پاکستانی حکومت میں آپ فائر فائٹ کر رہے ہو صبح کی حکومت میں پھر بھی تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے وفاق میں مطلب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک دن صبح مجھے آٹھ ساڑھے آٹھ بجے مجھے ہسپتال پہنچنا تھا آٹھ بجے پہنچنا تھا بہتا نہیں کیوں ساڑھے آٹھ بجے پہنچنا تھا آٹھ ساڑھے آٹھ بجے میں جا رہا تھا سمٹنگ سمٹنگ لائک دیس ہسپتال اسلام آباد میں وزیر تھا میں تو مجھے کوئی پروسٹیٹ کے ٹیسٹ ہو رہے تھے تو مجھے فون آیا سیکٹری پیٹرولیم کا میں نے فون نہیں اٹھایا اس کے بعد پانچ منٹ بعد مجھے مجھے دن میں نے کہا پہلے یہ کروالوں پھر میں سارے فون کروں اس کے بعد پانچ منٹ بعد مجھے سٹیٹ بینک سے فون آیا تو میں نے سٹیٹ بینک کا فون اٹھایا تو مجھے جو صاحب سے انہوں نے کہا سر یہ دو ایلسیاں آ گئی ہیں میرا تو دل بیٹھنے لگائی ہے ایلسیاں دیکھ کر یہ پیٹرولیم اور نے کیا ایلسیاں کھولی ہیں میں نے کہا یہ کیا کرتی ہے مطلب کو ڈیر سو ملین ڈالر کی دو ایلسیاں آ گئی جیر سو ملین ڈالر میں کہاں سے دوں گا ہم یہ اتنی باریکی سے چیزیں دیکھتے تھے میں نے فوراں پیٹرولیم سیکٹری کو پھون گیا میں نے کہا سر یہ کیا کیا آپ نے انہوں نے کہا سر وہ میں کچھ کرتا ہوں اس کے بارے میں انہوں نے کہا سر وہ ہو گیا تھا کانٹریکٹ پہلے کا تھا یہ وہ خیر اس کو انہوں نے نپٹ لیا اس کو انہوں نے واپس کرانیا لیکن انہوں نے مجھے کہا مفتر صاحب اگر آج آپ نے اپروو نہیں کیا ایسی سی اور تو کل پی ایسو بیٹھ جائی تو پی ایسو ڈیفالٹ ہو جائی آپ نے یہ پیسے ضرور دینے آپ نے میرا فوراں میں نے کہا اسی وقت ایسی سی بلائی اسی وقت ہم نے میٹنگ کری اسی وقت ہم نے اپروو کیا اسی وقت ہم نے پھر پرائز دی رہے آدم صاحب کو رات کو دس گیانہ وجہ بیچارے کو سائن کروایا جومی کروایا سارے سرکولیٹ کروایا کابینہ سے اپروو کروایا اسی دن کر کے ہم نے پیسے دے دیئے تو دن صبح صبح وہ حکومت جو ہیں وہ اس طرح چل رہی ہوتی ہے کہ آج پی آئی اے بیٹھ جائے گا پی آئی اے کو پی اے سو نے پیٹرول سے نہ ختم کر دیا کل پی اے سو بیٹھ رہی ہے پرسوں میں کوئی کچھ اور بیٹھ رہے آدھا وقت تو آپ کا فائر فائٹنگ میں نکل جاتا ہے تو آپ کو سوچنے کا اتنا وقت بھی نکلتا لیکن having said this یہ ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہوگا پاکستان کوئی عجوبہ تو نہیں یہ ساری دنیا میں امرجنسی آتی ہیں لیکن سچی بات ہے کہ کچھ سیاستدان جو ہیں پی اے ملین کے اندر ہیں ایسا نقبال جیسے لوگ بڑے سمجھدار ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو تعلیم کس طرح پھیلانی ہے اس پر آپ آئیڈیاز پر بیعث کر سکتے ہیں کہ یار ایسن بھائی کا خیال ہے کہ انیورسٹی بناو میرا خیال ہے کہ انیورسٹی نہ بناو وغیرہ اور اس ایسن انیورسٹی کو مضبوط کرو وہ بیعث ہو سکتی ہے لیکن ایسے لوگ ہر پارٹی میں موجود ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان غلط سمپ میں چلا گیا ہے اور اس کو صحیح کرنا ضروری ہے لیکن جو لیڈران ہیں پارٹیوں کے وہ اتنا اس میں سسٹم سے ویڈڈ ہیں کہ وہ نکل نہیں پا رہے اور یہ کہہ نہیں پا رہے کہ اس سسٹم کو تقریباً جھاڑو لگانا پڑے گا لیکن تقریباً جھاڑو لگانا پڑے گا اور پھر سے ری بیلڈ بسکلی اس کو پورا کرنا ہے ری امیجنن جس کام اگین سوڑا پاسٹ ہے بٹ جب پی ٹی کی گورنمنٹ آئی تو ایک پرسپشن پی ایم ایلن نے بھی اور جنرلی جو لوگ میں آنا شروع ہوا کہ جی اگلے دس پندرہ سال تو آپ فال جن کو لیا یہ اور اب ملک صحیح ہوگا یہ وہ سارا کچھ اور خان صاحب وز آنسو ویری شور اور وہ آکے جلسوں میں بھی کہتے تھے کہ جی باجو صاحب جیسا وہ ہمیں سپورٹ ہے اور اچھا ان کا وہ ایک تھا what went wrong really مطلب جب آپ کو پتہ بھی ہے کہ یار میں ہی ہوں اب وہ بھی مطلب پیپلز پارٹی آئی گی نا تو وہ شاید ہو کے نیار ہم نہ کریں تو پی ایم ایلن آ جائے گی پی ایم ایلن ہوگا کہ یہ آ جائیں what what actually went wrong کہ یار جب آپ کو پتہ بھی ہے it's marathon اب آپ کو chance مل گیا کہ آپ marathon کھیلیں اور کوئی بھی نہیں ہے so do you think کہ یہ ایگوز آگی ان بڑوں کی باجو صاحب کی خان صاحب کی یا کیا کیا ایش ہوگا دو تین چیزیں تھی ایک تو خان صاحب نے governance کو اور suppression of opposition کو confuse کیا آپس میں خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ میں دودھ میں نہیوہ ہوں اور حکومت میں صرف چوری کر رہے ہیں وہ لوگ یہ بالکل غلطی غلط خیال تھا اور میں صرف میں آ جاؤں گا تو آدھی چوری ختم ہو جائے گی اور باقی نواز شریف کو جیل میں ڈال دو شہباز شریف کو جیل میں ڈال دو مریم نواز کو جیل میں ڈال دو جو حکومت کی کوئی پوشٹ پہ نہیں تھی حمزہ کو جیل میں احسن اقبال خاجہ عاصف شاید خابار عباسی شعاد رفیق برانہ صنع اللہ ایونہ ڈرک کیس اس کا شعاد رفیق کے چھوٹے بھائی سلمان رفیق می راجہ قمر مطلب کس کو نہیں ڈالا انہوں نے جیل میں ٹھیک اور ادھر سے پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب عدی فریال اور دیگر لوگ تو ایک تو ان کو سب کو جیل میں پکڑ پکڑ کے ڈالو تو وہ ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اپوزیشن ہے لگے لوگوں وہ کہہ چکے ہیں کسی سے پوچھا تھا انہوں نے کہ پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے کیا تو انہوں نے کہا ایک معیشت ہے اور دوسری ایک نام ایک پولٹیکل پولرائزیشن انہوں نے کہا نہیں یہ دونوں مسئلے نہیں ہیں سب سے بڑی مسئلہ جو ہے پاکستان میں وہ اپوزیشن ہے تو ایک تو تاور توڑ حملے کرے اگر وہ چپ چاپ گورننس کر رہے ہوتے ہیں تو شاید اتنا باقی لوگ بھی اتنی جذبات منی آتے کہ یار یہ کیا ہے لیکن آپ نے سب کو اٹھا کے جیلوں میں ہی ڈالنا ہے بشمول میرے تو مطلب سامنے والا بھی کوئی جواب تو دے گا نا مطلب تو ایک تو جواب ہی آئے اور دوسرا چو میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ آپ نے کارٹس کھول کے رکھ دیئے ہر جگہ آپ نے مکم سے بات کرنی ہے تو آپ نے فون کیا کہ یار کسی فوجی کو بولو گا مکم کو بولے کہ ووٹ آ کے دیکھے آئے جی ڈی اے سے بات کرنی ہے تو فوج کو بولو بلوچ نیشنلسٹوں سے بات کرنی ہے تو فوج کو بولو کیوں لیگ سے بات کرنی ہے تو فوج کو بولو بھائی یہ تو آپ کا کام ہے سیاست کا کام ہے آپ سیاست کریں بیٹھیں حالد مقبول صدیقی کے ساتھ وہ کیا مانگے گا وہ لے گا ایک یونیورسٹری دے دو کراچی میں یا ایک روڈ دے دو آپ باتچیت کریں وہ صرف کریں لیکن آپ نے اگر ہر چیز فیض آپ سے کروا نہیں تو پھر تو پھر آپ بھی فیض ڈیپینڈنٹ ہو گئے اور پھر تیسرا جو انہوں نے کارٹ کھول دی اپنے کہ وہ مطلب یہ کہ میں تو بس وہ نہیں میں تو ہنڈائیل ایسا ہوں تو مہت ہے فیض نہیں بڑا ہاں تو پھر جب یہ کہاں دھوٹے کہتے ہیں باجباز آپ نے کہا چل پھر ویک لیتے ہیں پتہ تو پھر لاسٹلی اگین کراچی میں آیا وہاں کچھ لوگوں سے بات ہوئی آپ مصطفی بھائی شاہد خاکان عباسی کچھ نیوز آ رہی ہیں کہ کوئی پولٹیکل پارٹی آپ لوگ ایک بنانے جا رہے ہیں ایک سو پینتالیس پولٹیکل پارٹی اس پاکستان میں کوئی آپ نام سوچ لیں اس کی نام کی پولٹیکل پارٹی تو ہم نے ایک سو چیالیس میں بنا کے کیا کر لینا ہے لیکن تو تین باتیں کہہ دوں ایک تو ہمارا حق ہے اگر ہم یہ چاہے تو بنا رہے ہیں آپ بنا رہے ہیں نہیں بنا رہے ہیں یار دیکھیں میرا اتنا وزن نہیں ہے میں آپ کو سچی بات دوں میں نے کسی سے کہا تو اس نے کہا وزن تو ہے لیکن میرا اتنا وزن نہیں ہے اگر شاید عباسی صاحب پولٹیکل پارٹی بناتے ہیں اور بمقصد پولٹیکل پارٹی بناتے ہیں اور جمبوری پارٹی بناتے ہیں یہ نہیں کہ شاید بھائی کے بعد عبداللہ آ جائے ان کا بیٹا یا اس کے بعد حیدر آ جائے اور خاص طور پر ان کو جو تیسرا بیٹا ہے ناظر وہ نات وہ تو بالکل نہ ہے اگر اس میں ہم انہوں کا بھی چانس ہوگا جنہوں کے بعد تو پھر ہم اس پارٹی میں حصہ لیں گے اگر مجھے اور مصطفیٰ کو بھی چانس ملے گا کا اس میں بات چیت کرنے کا اس میں participate کرنے کا اس کے اندر policy making میں بولنے کا اگر اس کے اندر ایک جمبوری پارٹی بنتی ہے جس کی کوئی legacy ہوگی کہ ہم نہ بھی ہوں تو پارٹی چلتی رہے گی جیسے جماعت اسلامی ہیں اور اگر شاید صاحب یہ کہیں کہ میری پارٹی ہے تو پھر نہیں لیکن شاید صاحب کہتے ہیں چلو میں initial صدر بنتا ہوں لیکن چھے آٹھ چار چار چھے والت سال پاس کسی اور کو صدر بننے کا موقع ملے گا میں آٹھ جاؤں گا سیاست سے تو پھر اس پہ بات کرتے ہیں بلکل ہے بلکل ہے اور وہ شاید صاحب اس کو lead کریں گے اگر شاید صاحب lead کرتے ہیں میں یہ سیٹ کے discussion میں ہے بلکل discussion میں شاید صاحب lead کریں گے اگر شاید صاحب بنائیں گے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گا یہ سب کو پتا ہے مجھے ایک دو پارٹیوں نے offer کری کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ مجھے سینٹ کی سیٹے بھی offer کی ہیں اور میں نے ان کا بہت شکریہ دا کیا لیکن میں ان کو یہ بولا ہوں کہ دیکھ میرا شاید کے ساتھ ایک رشتہ ہے گہرا اور دماغی طور پر ہم دونوں ایک طریقے سے سوچتے ہیں کہ presidential اس پہ form پہ یہ اتفاق نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بلکل نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ لیکن local governments پہ ہمارا بہت اتفاق ہے privatization پہ ہمارا بہت اتفاق ہے education کے اندر یہ vouchers دینا education جو ایک جس پہ ہم دونوں کو یقین ہے نا کہ جب تک ملک جاہل ہوگا میشت اچھی نہیں ہوگی آپ جس کو بلا لیں جو بھی آ جائے مطلب عاطف میاں آ کے بیٹھ جائے دار کوئی مطلب مطلب ملٹن فریڈمن کو بلا کے بٹھا دی جنو میشت سیکھ نہیں ہوگی جب تک کہ ملک پڑا لکھا نہیں ہوگا اور ملک پڑا لکھا نہیں ہوگا جب تک قریب لوگ کو تھوڑی سی آمدن نہ بڑھائیں یہ چیزوں پہ کافی چیزوں پہ ہمارا اتفاق ہے مصطفی اور ہم لوگ بہت سمجھتے ہیں لیکن پارٹی بنانے کا فیصلہ وہ شاید اباسی کا ہوگا اگر وہ سیاست میں پارٹی بنائے گا تو میں اس کے ساتھ جاؤں گا وہ نہیں بنائے گا تو بسکٹ بے چھوڑا بسکٹ کے ریٹس کچھ کم ہو رہے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ جی بفتر صاحب کو گئے کوکمو تھوڑی سی تو زیادہ ڈالا کریں بلکل بلکل نہیں میرا بس چلے میں تو اور کم کر دیں اچھا لاسٹلی ابھی ظاہرہ جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے سال ایکانومی ظاہرہ ہے would be the biggest آپ کے دوست جن کے ساتھ آپ کی بڑی وہ نوک جھوک چلتی رہتی ہے وہ آتے ہیں کوئی اور آتا ہے what would be your advice to the next minister of کیا اس کو کہتے ہیں finance minister کو آپ کی کیا advice ہوگی میری حکومت کو یہ advice دو advice ہے number one کہ چپ چاپ آئی ایم ایف سا اگل ایگریمنٹ کر لو تھوڑے دن بھی نکالو گے نا تو معیشہ ڈگرما ڈول ہو جائے گی we are really at the edge ٹھیک ہے تو چپ چاپ ہم کو آئی ایم ایف سا اگریمنٹ یہ مارچ کے پہلے ہفتے میں یہ ریویو کروا ہے اور فوراں اگلے اگریمنٹ میں چلے جائے number one number two the only thing that they should concentrate on is to reduce inflation یہ جو پاکستان میں چار انچاس فیصد انچالیس فیصد لوگ غربت کے نیچے نو کروڑ لوگ یہ اس لیے ہیں کہ مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ان کی آمدن نہیں پڑھ لی جب تک آپ مہنگائی کو کم نہیں کریں گے مہنگائی کو کم کرنے کا ایک ہی اب طریقہ رہ گیا اپنے انٹرسٹیٹ بڑھا کے دیکھ لیے سب کچھ کر لیا کہ خدا رات تھوڑا سا ٹیکس آر لو تھوڑے سے خراجات کم کرو بجٹ کا خسارہ کم کرو جیسے بجٹ کا خسارہ کم ہوگا تو گورنمنٹ کی جو نیڈ ہے جو حکومت کی ضرورت ہے پیسے چھاپنے کی وہ کم ہو جائے گی جب پیسے کم ہوں گے تو مہنگائی کم ہوگی تو دو کام کرنے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنی ہے مہنگائی کم کرنی ہے تیسری کوئی چیز نہیں کرنے کی ضرورت ہے آپ یہ دو چیزیں کر لیں باقی بہت ہے اور اگر آپ کو آفر آتی ہے کہ آپ آکے کسی منسٹری میں یا وہ ہیلپ آؤٹ کریں would you be interested نہیں like بالکل نہ میں نے کہا ہے کہ میں صرف دو وزرائے آدم کے ساتھ کام کروں گا ایک دن میں کہہ رہا تھا مریعہ مارن زیب کو مریعہ مارن زیب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیراعظم بنے تو آپ ان کے ساتھ میں اس کے ساتھ کام کروں گا نہیں نہیں میں سیریسلی میں آپ کو بتاؤں دیکھیں آفر نہیں آئے گی مجھ کو بکوز ان کے پاس اپنی ٹیمیں ہیں اور میں پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہتا ہوں تو مجھے آفر آئے گی بھی نہیں اور میرا کوئی دل بھی نہیں what's up thank you so much for taking the time out thank you موسیقی